حفیظ اللہ نیازی صاحب نیازیوں کا بہت پرانا نام ہے نیازی یا نیازی پشتونوں کی ایک بڑی پرانی بلکہ افغانوں کی ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہندوستان ریڈز پہ آیا کرتے تھے حملہ آوروں کے ساتھ چاہے وہ محمود غزنبی ہوں چاہے اس کے بعد محمد غوری ہوں چاہے اس کے بعد دلی کے سلطان جن کو سلیو ڈینسٹی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ اور یا پھر مغلوں کے ساتھ تو جب آپ لوگ آتے تھے افواج میں بھرتی ہو کے تو کیا آپ مسنری سولجز ہوا کرتے تھے یہ بڑی بلجرنٹ اور وارئر ریسی پتھانوں میں بھی بہتے ہیں اور پتھانوں میں بھی ب record جی بالکل اور میں ہگر یہاں پر آپ کی قطع کلاوی معاف کیونکہ مجھے آپ نے مجھ سے وعدہ ایک کیا تھا اس انٹریویو سے پہلے کہ آپ آہستہ بولیں گے اور آپ کیلئی بولیں گے تاکہ ہمارے ناظرین آپ کو سمجھ سکیں آپ تو سن سنگی آپ کو پریکٹس ہے لیکن ناظرین میں بھی کدی کدی جڑا ہے نا غلطی کہا جانی ہے کہ کی آنکھ گیا میرا بھرا تو اسی جڑا ہے نا آہستہ آہستہ میں ہولے ہولے برسا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی تو میں بابر نامہ جب پڑھ رہی تھی حفیظ بھائی تو میں نے بابر کی تزوک بابری ترکیش میں انہوں نے لکھی اور اس کے بڑے ترجمے ہوئے ہیں تو میں جو پنگوین میں شایع ہوا انگریزی کا ترجمہ وہ پڑھ رہی تھی اس میں مجھے ایک میاں والی کے بارے میں میرا اندازہ ہے کہ وہ میاں والی علاقے کے بارے میں بابر نے لکھا یا اٹک کے بارے میں کہ میں جب کابل کے پہاڑوں سے اترا اور میں نے ہندوستان کا رخ کیا تو ایک جگہ دریائے سندھ نیلا نظر آیا اور اس کے ساتھ ایک خاکی لہر بھی چل رہی تھی اور وہ ایک چھوٹی کروسنگ تھی انگلیش ٹرانسلیشن اور اس کے ساتھ بانکس ایڈس میں نے ایک آئیلنڈ اور لینڈ اور وہاں میں نے رائنوسرس وہاں پر اس زمانے میں اٹک اور میاں والی کے علاقے میں بہت گیم تھی بہت وائل لائف تھی اور بابر کہتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے رائنوسرس دیکھا ہوگا مہمکان ہے یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پتنی ان کو کوگر تھے یا پہ بندے تھے جن کو کیا کہتے ہیں پھر جو ہڑیال جن کو ایک ڈیرز کی ایک نسل ہے پھر اس کو کیا کہیں گے ابھی تک بلکہ شاہد شاہد ایران ماں کھلنے آئے گیم کھلنے آئے بعد میں ایو فان جتنے فورن گیسٹ آتے تھے تو یہی انہی جگہوں پہ کالا باغ ہی علاقے جاتے تھے اور آپ لوگوں کے بھی اگر حضور گئے تو ان کے چونکہ کونٹیکس وہاں پہ ہوں گے تو جاتے رہے ہیں بلکہ امران نے وہاں الیکشن لڑا نا دوہ دار دو میں تو مجھے کہتا ہے میں یہاں پہ فورنر کو لاؤں گا ایبیزڈروں کو اور ملعب اس کے لاؤں گا پہ امران نے وہاں پہ کیونکہ اس کی کونسٹوینسی میں آتا ہے جس سے عزوز جیتا ہے آآ تو وہاں پہ سارے بہجروں کو لیے کے وہاں پہ بورٹس پہ سیار کرائی وہ اتنے سمپلی ویٹ اتنے ڈیلز تھے اور ایسا آنکہ کھلی کھلی رہ گئی کہ یہ بڑے محثوظ ہوئے اتنی خفصرا جگہ ہے تو شاید نیاظی وہاں پر اس لیے سیٹل ہوئے کہ وہاں پر سنائے کہ بہت ڈنس ڈنلز تھے فرشور انہوں نے کہا جیسے نومیڈکس ہوتی ہیں یا پتھان آتے تھے اور سیٹل نہیں بچاتے تھے پتھانوں کو اوورال چاہاں افغانستان کے جتے پتھان ہیں اور خصوص سنٹریلیشن کے بھی جو منگل سے پہاڑ پانی گرینی نظر آئے نا جنگل تو یہ وہاں سے ہلینس کہ یہ جنگیں شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک اور چھوٹا تا واقعہ بتاتا جاؤں دو سنٹنسز میں چنگیز خان کی فوج کو کوئی لاکھ ڈیر لاکھ بندہ چنگیز خان کی فوج کا شاہ یلدرم نے مار دیا تھا کس نے مار دیا تھا؟ شاہ یلدرم نے شاہ یلدرم نے چنگیز خان بڑا زبردہ سٹیٹیجس تھا اس کو ٹریک میں لے لیا خیر اس بجارے کو اس نے سارے اس کے بندے مار دیا تو یہ اس کے آگے بھاگیا اس نے گھوڑے کے ساتھ سندھ میں چھلانگ لگا دی دریا سندھ میں تو جب اس نے تیر انداز آیا جو کہ ان کا اپنا ایک تھا بڑے ماہر تھے تو چنگیز خان نے کہا یہ بڑا ڈاگومنٹڈ واقع ہے تو اس نے ہجارہ کیا اس نے نہیں کہتے ہیں اس بندے کو زندہ رہنے کا حق ہے اس کو زندہ رہنے کا حق ہے اس نے دریا آیا نا تو نے دیکھا پیچھے لشکر ہے اس نے گھوڑے آ دے کے دریا کے آنے دال دیا وہ تھے حیبت خان اور حیبت خان شیرشاہ سوری کے ساتھ تھے ان کے کمانڈر تھے شیرشاہ سوری کے لیے انہوں نے سارا پنجاب بھی فتح کیا انہوں نے کشمیر بھی فتح کیا بنگال میں بھی انہوں نے بہت بڑی جنگیں لڑیں اور میں یہ فیفٹین فورٹیز کی بات کر رہی ہوں آج سے پانچ سو سال پر ان کا مقبر ہمائیوں کے ساتھ تھے انہی کے ساتھ تو یہ سارے نیازی ہے وہ آپ کی آباؤ اجداد میں سے تھے نیازی صاحب آپ انیس سو باون میں میاں والی میں پیدا ہوئے آپ کے گھر میں تعلیم پہ بہت ایمفیسس تھا آپ کے دادا اس زمانے میں ڈاکٹر بنے جب بریٹیش انڈیا تھا اور بہت کم لوگ کوالیفائے ہوتے تھے فوڈی سویل سرویس نائنٹین سنچری میں یا فوڈا پروفیشنز لائک میڈیسن وغیرہ تو حالانکہ ان کی زمین بھی تھی تو پھر بھی تعلیم پہ ایمفیسس تھا کیوں بہت زیادہ اتنا زیادہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بچوں کو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑے تائے ہو تھے جو بڑے جلدی فور میں چلے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ دادا جان کی اسی سختی کو جیسے وہ کہتے تھے اگر یہ بندہ جو ہے بچہ جو ہے نماز ہی پڑھتا اور پڑھتا نہیں ہے یا اس کے مارک سوڑے آتے ہیں اسے کھانا پانے کرتا کہ وہی دادی جانے میں بتاتی تھا کہتے ہیں وہ تمہارے دادا نے کھانا بند کرا دیا کرتے ہیں لیکن وہ میری پیدائی سے پہلے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی نینی فورٹی سکس میں ان کی احمد حسن خان برکی کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی احمد حسن خان برکی بستیوں کے تھے پتھان جلندر کے جو وہاں کئی سو سال پہلے سٹل ہوئے تھے اور احمد حسن خان شوکت خانم کے والد تھے عمران خان کے نانا اور آپ کے دادا اور وہ بیسٹ فرنڈز تھے تو انہوں نے آپ کے چچا اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم کی شادی ارینج کی ایسے ہی ہوا ان سے پوچھا بتایا بھی کہ ایسے خود ہی کرتی میرے خیال ہے کہ کوئی ایسا تفاق ہے کہ میرے دادا جان کئی ان کو بڑے ایک ڈیکوریٹڈ ڈاکٹر تھے یہاں پہ ایک پلیگ آیا تھا پورے جلندر میں اور شہارپور میں پورے جسو کہنا اس پنجاب میں اور وہ انہوں نے فائٹ کیا تھا جسو کہ میرے خیال ہے انیس او اٹھارہ میں بیس میں ایسے داکٹر میرے والد صاحب پہلے آدمی ہیں جو میاں والی جا کے سیٹل ہوئے دادا جان کی ڈیتھ کے بعد پروپیٹی کو سمال لیں کے لیے آپ کا اور عمران خان کا کیونکہ آپ پھر چچازاد بھائی تھے تو آپ کا بچپن اکٹھا گزرا آپ میاں والی میں سکول میں تھے وہ یہاں ایچسن کالج لاہور میں پڑھتے تھے تو آپ کا بچپن آپس میں کھیل کود دوستی یاری اصل میں اس وقت اب بھی ہوتا ہے لیکن اس میں بہت چاہتا تھا کہ شادی بیعہ اور پھر آنا جانا اس میں وہ جب بھی آنا تو پھر میرے اس کے ایک ہی ایچ گروپ تھا ہم جل کر گئے کیونکہ وہ میرا خیال ہے آپ سے چند مہینے چھوٹے ہیں مجھے تقریبا چند مہینے چند ہفتے کہلے چھے ہفتے پانچ ہفتے چھوٹے ہیں تو وہ بھی نائنٹین فیفٹی ٹو کے پیدائش وہ پانچ اکٹوبر میں چوبیس آگست بچپن میں دوستی تھی آپ کی میں اور وہ ایک ہی ایچ گروپ کے تھے وہ نینے حال میں مجھے محسوس مجھے محسوس ہوا کہ کیونکہ میں علیمہ کے ساتھ سکول میں پڑھتی تھی اور عزمہ کے ساتھ جو ان کی چھوٹی بہنیں ہیں اور عمران کو بھی ہم جانتے تھے کیونکہ وہ اچھسن میں تھے میرے کازنس بغیرہ کے ساتھ کہ وہ لوگ اپنے نینے حال میں زیادہ گھلے ملے ہوئے تھے اور اپنے ددہ حال کا ان کو اتنا نہیں تھا جتنا نینے حال کا نینے حال کا ان کے اوپر بہت اثر تھا میرا خیال ہے کہ چونکہ اتفاق سے ہمارے چچا جان نے اپنا گھر جو ہے اس جگر بنائے جانا سارے ان کا نینے حال ہر دوسر تیسر گھر سامنے ان کا مامو کا گھر لیف سائیڈ بخالہ گھر تو پھر ظاہر ہے کہ آپ وہ وہاں پہ زیادہ ایٹیز ہوتے ہیں اچھا کہ آپ نے زمان پاک کا ذکر کر دیا تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تو احمد حسن خان صاحب کے بھائی زمان خان سیٹلمنٹ کمیشنہ تھے اور ایویکیوئی پراپٹی ساری ان کے ہاتھ آئی بانٹنے کے لیے تو میں نے سنا ہے کہ زمان پاک انہوں نے اپنی فیملی میں بانٹا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آس پاس ان کے گھر تھے سارے ہندو کی گھر تقریباً پیشتے سوائے ایک دو گھروں کے میں نے خیال زمان خان کا اپنا شاہد گھر ہو اور احمد حسن خان کا گھر ہو پہلے سے اور باقی سارے وہاں کے ہندو تھے وہ وہاں سے چلے گئے جو بات یہ ہے کہ وہاں سے بہت ساری پراپٹی ایکیو پراپٹی ہے تو وہ بہت سارے اشتداروں میں جو ان کے قریبی اشتدار ہیں تو کہتے ہیں نا کہ ان کے تین چار کٹیگریز تھی ان کے ریلیٹیز تھی تو کچھ کو کرشنگر میں یا یہ اسلامپورا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہاں سیٹل کیا جو لاہور کے ذرا تھوڑے سے جو ان کے اپنی فیملی بیڈ بائی تھے یا فسٹ کزن سے تو وہ وہ زمان پارک کے اندر پندر بیس گھر وہاں مل گیا ہے آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے یہ بات بھی کی ہے کہ ایکیوی پراپٹی سے ہی پاکستان کے اندر جو یہ حازہ من فضل ربی والا لگتے ہیں پہلی کرپشن کی پیدائش بلکہ پاکستان کو جو کرپشن کے راستے پر ڈھالنا جو ہے ابھی تک یہ چل رہے ہیں لوگوں نے کلیمز ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بہرحال صحیح ہے غلط ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایکسپیڈیشن دے نہیں پڑتی ہے لیکن ان کے نانا اور ان کے نانا کے بھائی کے لیکن تھے وہ بڑے جو نانا تھے وہ جو ہمارے ہم نے سنتے ہیں زوان خان کا تو مجھے نہیں پتا لیکن نانا کا اصل میں ہم لوگ ریگولیشن قرائم کو قرائم بھی سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں کہ بھی اپنے گھار آپ کے چچا ساتھ بھائی عمران خان بچپن میں کیسے تھے شرارتی بھی تھا اور میرا خیال ہے کہ آپ حران ہوگی کہ بچپن میں وہ بوزدل تھا بوزدل تھا میرا خیال ہے بہت کیونکہ دو چاہ دفعہ ہمارے کوئی لڑائی ہوئی سارا کوئی تو یہ بھاگ کے پر اکھڑا ہو جاتا تھا لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا بڑے ہو کے تو اتنا دلے رہے اتنا دلے رہے بس میرا خیال ہے کہ بہت بہت دلے رہے تو وہ بھی کہیں پر آپ کو نظر آیا ہوگا کہ یہ پرسنیلیٹی میں کہاں سے یہ چیزیں آئیں دیکھیں بڑا ایک چیزوں میں میرا خیال ہے کہ اس کو ڈیویڈنٹسی سے ملے ہیں کوئی بارہ تیرہ سال سے ہی وہ پاگلوں کی طرح کرکٹ کریز اس میں آگیا تھا میں دلے آپ یہ کہیں کہ بلہ جو بچے نہیں ہوتے ہیں میرا جو شوق تک رہے گا بہت زیادہ لیکن وہ بلہ جو ہے ساتھ سلانا نہیں ہوتا جیسے اچھا اپنے بلے کو ساتھ سلانا کرتے تھے تو یہ مطلب ہے کہ اگزیکٹری تھا ہو نہ ہو جائے لیکن اس کی افیاد کتنی تھا بہت بہت تھا میں اس کو جب بھی ملتا تو اس کی اپنے بہت تھا ملتا تو مجھے کہتے چلو میں ابھی انوائن ہی ہوتا تھا کہ چلو چلو چلیں کرکٹ کے لیے اسے چیک کرنے کے لیے کہ کہی ملتا تو نہیں ہے کوئی اچھا یہ کمپیٹیٹیو نیچر بھی تھا بہت کمپیٹیو بہت کمپیٹیو بہت کمپیٹیو ڈیڈی کینی پڑا تھا ان کی جو پرسنیلیٹی ہیں اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو کہ نمائیہ ہیں اور جو محسوس ہوتی ہیں تو وہ بھی وہیں پنپی ہوں گی بچپن میں ہی پنپی ہوں گی دیکھیں جی ایک خودپسندی ہے میں دیکھوں اس کو بلیم نہیں کرتا ہوں ایک بندہ جو ہے گواسکا نے جب اس پر چپٹر لکھا نا کرکٹ پرس چامی تو اس نے کرکٹ پرس چامی لکھی تو اس نے جب یہ پہلی دور ٹیم میں کیا تو گواسکا نے اس وقت اپنا جو امپریشن دیا تو اس نے کہا سینئر پلیرز تھی ہماری چی میٹس میں بچوار چکی تھی کراؤن کی کوئی اپل کرتا ہے اس میں کوئی کرکٹ تو جا رہے نہیں تھے اس وقت ہر سال میں تو اس پہ جارے کو یہیتنا نالائک کرکٹر تھا کہ یہ ڈروپ ہو رہا تھا خیر انیوے یہ انٹرویو عمران خان کے بارے میں نہیں ہے یہ آپ کے بارے میں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سکول میاں والی میں کر کے آپ یونیورسٹی گئے کائدیازم یونیورسٹی میں آپ انجینئرنگ پڑھ رہے تھے انجینئرنگ پڑھ رہے تھے انجینئرنگ پڑھ رہے تھے اور آپ کو کائدیازم یونیورسٹی سے نکال دیا گیا پھر آپ ٹیکسلہ آگئے تو یہ کیا ہوا میں بہت 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 ایکٹویس تھا میں یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے یونیورسٹی آنا تھا تو میں کائدیازم یونیورسٹر پریزنٹ تھا تو اپنے آپ کو پندر بہت بہت سویتا ہے جی سٹورل لیڈر تو میں نے کہا ہم بھٹو صاحب کو اندر نہیں آنے جائیں گے کیا وجہ تھی جماعت اسلامی کیا وجہ تھی سولہ ڈیسیمبر نینٹی سنوڈیوان نے مجھے ہلا کر رکھ دیا میں نے اور مجھے سمجھا ہے کہ میں اس کیسے کہ اس کا اپنے آپ کو اس کے علاج کروں یا اس کو جو ہے اس پین کو میں دباؤں تو میں نے کہا کہ نمازیں شروع کر دوں نمازیں شروع کر دوں وہی جماعت جمعیت سے تعلق بہت بات نہیں اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں بڑا لیفٹ لیٹیجر میں بہت پڑھ رہا تھا آپ ایگناسٹک سے بلکل ایسا تھا کہ نمازیں پڑھنے لگ پڑھے پانچے سولہ ڈسمبر کا سانے نہ ہوتا نا تو میں بہت آگے نکل گیا تھا والد صاحب آپ سے بہت نالا تھے کہ تم یہ سیاست مت کرو وہ کہتے تھے کہ جو آپ یہ جو ہے نا تم اپنا کہی ارتباع نہ کرو اپنے خیال تھا کہ یہ تو نیازی صاحب کیا یہ مکہ فات عمل ہے؟ مکہ فات عمل ہے بلکل آپ صحیح طرف جا رہے ہیں آپ حسان کے ساتھ اتنے ہی نالا ہیں جتنے آپ کے والد صاحب آپ سے نالا تھے؟ میرا خیال ہے کہ میں حسان کے ساتھ کہ مامو کی سیاست سپورٹ کرے لیکن جو مورل ویل جوز ہیں تمہاری جو سوشل ویل جوز ہیں وہ عمران نے نسلوں کی تباہ کرک رکھ دیا ہے۔ چلے اس پہ واپس آئیں گے پہلے چلتے ہیں انیس سو ستتر پہ اور پاکستان نیشنل الائنس کی جو مومنٹ چلی وہاں چلتے ہیں کیونکہ آپ بھٹو صاحب کی حریف تھے آپ کا پی این اے میں کیا کردار تھا؟ میرا کردار یہ تھا کہ جو ہمارا سوڈنٹس کے بغیر وہ مومنٹ چلنی رہی تھی اور میں ان میں تھا کہ جو ایک جو گروپ جو ساری چیزوں کو ارگنائز کر رہا تھا ہمارے ساری جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کا جو گروپ پر نور تھا تو میں اس کے اس گروپ کا بڑا وائٹل ممبر تھا اور بہت سے جگوں پہ میں ہی اس کو ہیٹ کر رہا تھا اور بہت ایک رچول کے طور پہ اس مومنٹ کو ہم حصہ نہیں لے رہی تھی چلا رہے تھے کچھ آپ کو پیچھے سے بھی امداد آرہی تھی پی این اے مومنٹ چلانے کے لیے میرا خیال ہے کہ مشہور تو یہی ہے یہ بات میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انسان جو ہماری عمر میں پہنچتا ہے تو بندے کو سچ بولنے میں سچ بولنے میں نہیں ہونی چاہیے اس وقت کئی کپلشن ہوتی ہیں کہ یار میں ایک مجرمانہ کام ہوئے لیکن میں یہ بات تب بھی کہتا ہوں لوگوں کو آپ کے پاس اگر ہمارے اس میں سے کسی کے پاس نئی گاڑی آگئی میں نام جان کے نہیں لے رہا ہوں تو کس نے دی تھی آپ کو ہمارے پاس اگر آپ میں سے کسی کے پاس میں نے گرنیٹ دیکھے تھے یہ میں نے کولم لکھا تھے تو میں نے کہا جی میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز بتاتے جائیں وہ گرنیٹ کہاں سے آئے یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی مولی تو فیل اس وقت جب جو امیر جماعت اسلامی تھے آپ کی اور ان کی بہت قربت تھی اور آپ نے کئی جگہ پر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈنیشن وغیرہ میری ضیاء الحق کے ساتھ بیس ایک ڈائریکٹ ہو گئی تھی اس کی بڑے اتفاق ہے اور وہ جب آمی چیف تھے تو اس کے میرے پاس اناولاد صاحب آئے آپ کے پاس انوار الحق آئے زیاء الحق کے چھوٹے بیٹے میرے میاں والی کے دوست ہیں جو کہ ان کے ساتھ میڈیکل کالیں پڑھتے تھے تو وہ لے کے آتے رہے اچانک 76 میں نیوزیلینڈ کی ٹیم راول پنڈی میں ایک میچ چھلنا تھا امران آئے ہوا تھا فلیش میں ٹھہر ہوا تھا تو میرے پاس انہوں نے کہا جیو اگر نیوزیلینڈ کی ٹیم آئے تو آپ نے ہمیں عمران سے ملوانا ہے 1976 میں جب آمی چیف تھے تو اس سے میں نے ایک تھوڑا سا لیکن اس کے بعد میں جولحق صاحب نے مجھے مجھے عجیب لگتی ہے لیکن بڑی بڑی میٹنگ میں میں گیا تو وہاں سارے جنرل بیٹھے ہوئے ہیں جنرل جولحق صاحب کہتے ہیں کہ آپ بتائیں یہاں تو کسی کو نہیں بتا اب میں ایک بندہ جو بائیس تیری سال کا بندہ بیٹھے ان کے درمیان میں ان کو بتا رہا جی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اب بندے کوئی ہوتا نہیں کہ چلو میرے پر آئی گئی ہے تو حفظ اللہ خان اب نبھاؤ اب یہ نہیں پتا چلنے دینا کہ آپ خالی ہو فارغ ہو تو بتایا لیکن آپ کا تعلق پر اچھا پھر وہ اتنے قائل ہو گئے کہ جب بھی کوئی مسئل ہونا تو مجھے کہ اس کو میٹنگ میں بلاؤ جنرلللللللللہ حق کی بڑا تیز آدمی تھا اس نے بہت کلکلیٹر کام کی ہے اور یہ مجھے ہائنڈسین میں پتا چلے اس وقت میں اس کو کمپریشن نہیں کر پیا میرا خیر اس سے تعلق اس وجہ سے نہیں تھا لیکن اس نے دیکھا کہ یہ بھٹو نے جو عمران کر رہا ہے نا اپنیشن کے ساتھ آپ تو اس کا پیس کر چکے ہو حقیقت یہ ہے کہ بھٹو نے اپنے مخالفین کے لیے کوئی چوائس چھوڑی نہیں تھی کوئی رستہ نہیں چھوڑا کیوں اس کو مار دے یہ انفارچنیٹ کھانی ہے مجھے اگر مجھے اس حال کو کہتا ہے تم بھٹو کو قتل کرو تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ اتنی کیونکہ یا آپ مر رہے تھے یا آپ کے حریف مر رہے تھے یا آپ اس کو مار رہے 1979 کا جو سانحہ ہوا بھٹو صاحب کی جو ہینگنگ ہوئی اس میں آپ کا آپ اپنا کوئی کردار سمجھتے ہیں اس میں آپ نے اگر کوئی فسیلیٹیشن یا آپ نے انکارجمنٹ یا آپ نے زیاء الحق کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قریب تھے آپ جماعت اسلامی کے بہت قریب تھے مولی طفیل صاحب بھی آپ کی بہت سنتے تھے جرنیل بھی آپ کی بہت سنتے تھے آپ نے اس وقت کہا ان کو کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا یا مت کیجئے کیونکہ پلاننگ تو وہی تھی جو اس وقت کی کنڈیشن سی نا اس کے تناظر میں اب وہی ویریابلز آپ کو ہاں رکھنے ہوگے انیلسز کہانے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ کہ ذرا برابر افسوس نہیں ہوا تھا آپ کو ذرا برابر افسوس نہیں ہوا یہ برابر افسوس نہیں ہوا یہ برابر افسوس نہیں ہے لیکن اس وقت آپ مجھے پوچھے تو میں کہوں گا نہیں اس نے پاکستان کو طبخ کر دیا ہوتو صاحب کے وقت میں ہماری زندگی جو تھی نا اجیرن تھی اتنا عذاب دیا خیر جوجیشنل مرڈر وز ایپسلیوٹلی انجسٹیفائیڈ اور وہ کئی دہائیوں کے بعد اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو ریکٹیفائی کیا ہے تاریخ کو لیکن ایک منافقوں کی جو سیاست کا طرز عمل شروع ہوا اس وقت سے وہ آج بھی پاکستان میں رائج ہے اور یہ ایک دائیں بازو کی سیاست کا ایک ٹریڈ مارک بن گیا میں حقیقت بتا ہوں آپ کو کہ پولٹکس کو ڈیمیج بھٹو نہیں کیا ہے میں نائنٹین نیٹی سکس میں جو رزالحق صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے سودیری بھی ہمیں آئے ہوئے تھے میں نے کہا جنلزہ مجھے دو تین کوسسن کرنے ہیں مرڈی جواب دیں مرڈی نہیں تو میں نے کہا جب آپ آشرا لگا رہے تھے تو were you fearful کہتا ہے وشیٹ let's take a break welcome back آپ ٹیکسس یونیورسٹی جاتے ہیں اور انجینئرنگ پڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ جب graduate کرتے ہیں with an NMSC تو آپ کو فوراں سعودی عربیا میں نوکری مل جاتی اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں لیکن اس دوران 1981 میں آپ عمران خان صاحب کی چھوٹی بہن رانی سے بیائے جاتے ہیں میں نے نکاح ہو گیا تھا جب میں 1975 چلے ایٹی ون میں رخصتی ہوئی رخصتی جی اور رانی آپ کے ساتھ پھر امریکہ پہل جہاں پڑھ رہے تھے وہاں چلے گئی وہاں سے آپ دونوں سعودی عربیا چلے گئے تو یہ آپ کی شادی جو آپ کی قزن سے ہوئی یہ کس نے کروائی اکثر بچوں کے رشتوں میں میرے والدہ صاحب نے بھی والدہ کو بڑا فری اینڈ دیا ہوئا تھا تو شوقت خانم آپ کی چچی تھی آپ کی ساس بھی تھی یہ بتائیے وہ کیسی خاتون تھی یہ وہ گریٹ لیڈی ہے کوئی چھے بچوں میں سے پانچ بچوں میں سے ایک بھی نہیں ہے ان کی طرح ان کی اس لیول کا نہیں ہے میں یہ کہنا کہ انہوں نے اچھا رہے خوبی ہوں گی عمران میں اپنے بھی بڑی خوبی ہے سنائے کہ ان کے شوہر کی اور ان کی بھی ناچاکی رہتی تھی تو کیا یہ بچوں پر اثر ہوا میرا خیال ہے کہ ناچاکی تو آپ کے ہاں سمجھی جاتی ہے اور جو میرے دادا کی فیملی ہے اس کے ہاں یہ نہیں سمجھی جاتی ہے انفاجرنڈی ہمارے ہاں میرے جتنے چچا ہے اور میرے والد صاحب تو وہ اپنی بیگوات کے ساتھ سخت تھے میں اس لئے آپ سے پوچھ رہی تھی کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ عمران خان کی طبیعت میں بنیادی طور پر ایک تھوڑی سی کولڈنس ہے ویزا وی اس ریلیشنشپس ویڈ پیپل سوچتے نہیں ہیں جب وہ قطع تعلق کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ ایک تو سولہ ستنہ سال کی عمر میں وہ پورا سسٹم سے کٹ آف ہو گیا وہ زمانے کونٹی کرکٹ تھی پہلے تو چلا گیا اکسفور چلے گیا چلا گیا تو بھوستر شاہ میں ہائی سکول جا کے کیا یہاں سے تو ہائی سکول نہیں کر کے کیا تھا اب یہ دیکھیں اس کے بعد وہ پاکستان آیا ہی پانچ سال کے گیپ کے بعد ہے پھر جب آیا ہے تو اس وقت آلیڈ ڈیوز اندر ریکننگ اور اس کو جس کو کہنا جب کوئی دنیا میں اس کی ایک پہچان ہو چکی تھی اس کے بعد اس نے صرف اپنے آپ کو دیکھا شروع کر دیا وہ تھوڑا سا زیادہ ایک پاپپولر تھا اور اب تو وہ میرا خیال ہے وہ جو کمپلیکسز آتے ہیں نا تو عمران کے اندر ہوا آگئے جو خود بھی اس کو گوہ تو شاید غصہ آ جائے کہ یہ کیا بات کر دی تم نے آپ نے بہائنڈ ڈی سینز یا نوٹ سو بہائنڈ ڈی سینز ہمیشہ پولیٹکس میں پورا پورا حصہ لیا ہے نائنٹین سیوٹی سیون میں پانچ جولائی کو ماشتہ اللہ کیا پولیٹکس نے تھنڈی ہوگی ٹھیک ہے یہ ایک دو مہینے چوہ اللہ کے نے کہا کہ جی نوے دن میں الیکشن کروں گا کوئی ایکٹیویٹ ہو جائے اس سے بعد ختم آپ اس وقت اس چیز کے قائل تھے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے نہیں میں جب آپ نے نٹ نوٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ شروع کی ٹیکسٹال کمپنی تو اس کے پیسے کہاں سے آئے لیکن میں میں جدہ کے اندر بڑی لکریٹی جاب کرتا تھا اور جو پیسے تھے لیکن اتنے پیسے میرے پاس نہیں تھے میرے پاس جو چالیس لاکھ روپے تھا جو میں نے آپ اس کو اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ نائیٹی کے اندر اسے ایک کرون بیاسی لاکھ کی اسے فیکٹی بیچی which was not a big which was a big amount at that time تو چالیز لاکھ روپے میں نے سو دیئے اور پھر میں نے دو تین دوستوں کہا اپنے بردن لوگ کہا میں نے کہا یہ دیکھیں وہ دے چکو کچھ میرے پاس اور ہی پڑے تھے ایتنا میں نے میری سیوکچار پانچ سال آپ کے پارٹنر عمر فاروق گولڈی بھی تھے اس میں سیٹھابت کے جو بھانجے تھے ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس میں پارٹنشپ وغیرہ کوئی نہیں میں دوہ دار دو میں این ٹکسٹیل میں برا وقت ہے تو میں مران خان صاحب کا الیکشن میانوالی میں لڑنے کے لیے میانوالی موف کر گیا ایلی نائنٹیز میں آپ کی جنرل حمید گل سے بڑی قربت تھی حمید گل صاحب سے میری پڑی کیا ہی دوستی تھی اور لیکن مجھے اچھے لگتے تھے لیکن ان کی جو تھی ایسی ایڈلیزم جو پریٹیکل نہیں تھا نائنٹین ایٹی نائن میں نجم نے اور میں نے اپنا ویکلی فرائیڈے ٹائمز لانچ کیا اور میں نے پہلے ایشو کیلئے فیصلہ کیا کہ میں امران خان کا انٹرویو کروں گی تو اب جانتے تو تھے ان کو دوستی یاری بھی تھی میں زمان پاک گئی انہوں نے مجھے ٹائم دیا میں نے ان کا انٹرویو کیا اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی میں نے ان سے پوچھا کہ امران تم سیاست میں آوگے تو اس نے مجھے کہا کبھی نہیں میں نے کہا کیوں تو he said that I went to see a Spanish soothsayer ایک Spanish خاتون تھی جو کہ ہاتھ پڑتی تھی میں اس کے پاس گیا میں نے اس کو کہا کہ میرا ہاتھ پڑھ کے بتاؤ میری کیا قسمت تو اس نے مجھے کہا کہ سیاست میں نہ جانا you will be assassinated اور مجھے اس کی بات پر یقین ہے اور اس لیے میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں گا کیا وہ ہمیشہ اسی طرح superstitious تھے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آکے شاید جو باقی بھی گھورے بھی شاید ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا اس جگہ پہ آکے جو تھوڑے بہت توہم پرست ہو جاتے ہیں یا لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امران نے نائنٹی نائنٹی میں خود بھی نہیں سوچ ہوگا کہ میں سیاست میں ہوں گا یہ انسان تب سوچا ہوگا اور بعد میں میں نے کنفرم کیا جب کرسٹینہ بیکری کتاب میں نے پڑھی فرم ایم ٹی وی ٹو میکا اور امران کے ساتھ میں یہ دو تین آؤٹنگ تھی ایک دفعہ ہم نیو جوگوے تھے اور ایک دفعہ دو آزاد چھے کے اندر انڈیا میں اکٹھے تھے تو اس کے دو تین کمنٹس تھے تو وہ جو جنرل تھے نہیں وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سنیل گاوزکر کہ گاوزکر ملنے آیا تو اس کو کچھ نے پوچھا نہیں پوچھا نہیں سنیل گاوزکر نے مجھے کمپلینٹ کی یا کمپلینٹ نہیں کی گاوزکر نے بڑا ریلیکس تاہبی ہے بڑا کوئی کمپلیکس نہیں ہے دیکھو جا ملک میرا ہے اور پوچھ چیزی ہو رہی ہے یہ سنیل گاوزکر نے کہا ملک میرا ہے اور پوچھ اس کو رہے اچھا تو میں نے کہا میں نے کہا امران سنیل گاوزکر نے یہ کہیا تو جہاں بینڈے جاتے ہیں تو اس پر پریس ٹوٹ پڑی تھی تو مجھے اس نے کہا کہ اگر پولٹیکس میں نہ ہوتا ہے تو یہ توجہ مجھے نہیں ملی تھی کم امریکہ پیرہ دے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا یا فلام پر ریٹائر ہوں گے کوئی ایک کچھ مجھے 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 نہیں کون ہے بہت بہت بڑا فوٹبال کا تھا کہتا ہے آپ اس کے پتہ چلے گا کہتا ہے کہتا ہے یہ جو پرفارمر ہوتے ہیں تو یہ ان کی لائف اتنی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو کھیل رہے ہوتے ہیں جہتے ہیں ریٹائرمنٹ لیتے ہیں نا تو وہ جس سنگ انٹو ابلیویان تو گمنامی میں چلے گا وہ اپنے بڑا سنگ تو گمنامی گمنامی سے وہ بہت امیشن کی ہوئی ہے کرسٹینی رنگ سامنے جو اس کی دوست تھی 92 کے اندر کہ میں یہ شاو خانہ مستوال بن گیا تو میرے جو ہے پورا میرے پاس بڑے تغمے لگ جائیں گے اور میں نے ورل کپ جتا ہوئی ہے پاکسانی قوم میں بڑا اس کا قدر ہے تو تعرف کر رہا تھا وہ مری کتاب میں لکھن ایم ٹی وی ٹو میکا کرسٹیان باکر کرسٹیان باکر ایک جرمن خاتون تھی جو عمران خان کی دوست تھی تو مجھے تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ کرسٹیان سے شادی کر لیں تو کیوں نہیں ہوئی یہ میں رہا ہے آپ کتاب پڑھ لیں سارا سبتا ہے یہ ٹونٹی پیجز ہے تھرڈی پیجز سے بارے میں اسے بہت آپ کو انفرمیشن عمران کے بارے میں عمران کو پڑھنے کے لئے جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے تو یہ نظر آیا کہ ان کی تقریباً شادی ہونے والی تھی میں سمجھتا ہوں بیٹرے کیا تقریباً شادی ہونے والی تھی مجھے کتاب پڑھ کے کیونکہ بیٹریل عمران نے کیا تو بندے کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ اتنا بڑی تاو آپ کی شخصیت ہے لیکن اس میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اچانک کرسٹیان کو ایک دن بتایا کہ میرا پیر اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے شادی کروں اور ساتھ میں سے اس کہانی بھی لفت کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ دونوں مر جائیں گے جی اور اس کے فوراں بعد ان کی جمائمہ سے منگنی ہو گئی میرا خیال ہے جمائمہ کی منگنی اس سے پہلے ہو چکی تھی اس کو بہت لیٹ چاہ کے بتایا لیٹ بتایا تو یہ اگر آپ کسی کی ہاں لیں گے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی دی ہاں نہ لگو وہ پھر لگتی ہے انسان کو آکر تو میں نے کرسٹیان کی جب کتاب پڑھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی مسلمان ہوئی وہ وہ آج بھی مسلمان ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید آپ نے تھوڑی تیر پہلے ہماری گفتگو میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے بانیوں میں سے ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کی فارمیشن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح پتا تھا کہ یہ ایک سیاسر میں بہت سے نہیں لوگا اور یہ میں سے ہی کہتا تھا دیکھو میری اس کی بڑی بیتر قلفی تھی تو اس کو میں نے ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران تم بہت تم خراب ہو گئے اس کو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے 93-94 میں جل حمید گل صاحب وغیرہ نے یہ اصل میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ عمران بہت تیز آتی ہے انہیں دیکھا کہ یہ مجھے جس کو پروبیشن ٹائم ہے میں نے یہاں تھوڑا گزارنا ہے تاکہ ان کو دیکھوں ٹرٹول کو جیسے انہوں نے دیکھا جو حاصل کرنا تھا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا چاہیے تو مجھے چاہیے نہیں چاہیے سعیداللہ نیازی آپ کے بھائی پی ٹی آئی کے بانی تھے بانی تو نہیں چاہیے کہ سوائی صدر ہے کیا آپ نے عمران خان کو جعوید احمد غامدی سے ملایا ہے؟ ملایا ہے کازی حسین احمد صاحب ملایا ہے اس میں بالکل میں کیوں ملایا؟ میرا خیال تھا کہ شاید اس کی جو پولٹیکل جو آپ برنگنگ ہے اس کے اندر اس کو کلیارٹی آنی چاہیے تھوڑا سا مزوی ہو جائے آپ کا پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا ایک ہاتھ ہے دیکھو میں اب اس کو آپ کسی چیز میں رکھ سکتے ہیں لیکن میں پی ٹی آئی کے کبھی کسی میٹنگ میں سب کو پتا ہے جب عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا میرا خیال ہے کہ دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ کی بات ہے دو ہزار بارہ گیارہ کا ٹھائیس ڈیسمبر کو اس نے اعلان کیا جی اور دو ہزار بارہ میں اکلا ہے کیا آپ نے ان کی بہت مخالفت کی اور کہا یہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تو پھر میں نے رکوا لیا تو آپ نے رکوا سکے وہ ایک اور جگہ چلا گیا تھا اس وقت سمجھتا تھا کہ حفیظ اللہ جو ہے وہ اس وقت کواب بھی ہڈی ہے کیونکہ جو جس ایلیٹ میں جنب پاشا بغیرہ ہوں گے یا کوئی بھی ہوں گے بھائی نوڈ نہ ہوں میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کن میں تھا اور نہ میرے انٹریس تھا مجھے تو جو تجربہ ہے لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت جو کو کمیٹی تھی اور لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ عمران کو روکو روکو سب کو بلایا عمران کو خود بلایا اور کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہ ہونے دو میں اس سے پہلے شامند قریشی سے سا جہانگی ترین صاحب سے ان سے سب سے جاوید حاشمی صاحب سے سب کو میں نے کونفیڈنس ملیا ایک طرف آپ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں پی ٹی آئی سے دوسری طرف دوسری طرف آپ کو کمیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہ ہونے دیں تیسری طرف نیازی صاحب آپ جاوید حاشمی کے بڑے قریبی دوست ہیں آپ ان کو قائل کر رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی جوائن کرو آپ شاہ محمود قریشی کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ تم پی ٹی آئی جوائن کرو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اور کرائی آپ نے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی کے اندر پورا پورا حصہ ہے اور آخری سوال بیفور یو ٹیک آف لیٹ می جسٹ آسکیو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زہیر الاسلام کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی تھی دو ادا دو کے اندر اس کے پاس کوئی بندے آئے جنرل آئے میں تم جانتے ہی اچھا اتفاق سے میں آیا اچھا میں امران خان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کو نہیں یاد رہتا کہ لوگوں کو چائے پوچھیں کوئی پوچھیں تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں ہے میں نے کہا امران خان صاحب بیٹھے آئی اس نے میرے دین میں یہ بھی نہیں ہے کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتتا کہ وہ صادق اپنے میں نے دروازہ اتنا سا کھولا تو امران میں نے کہا امران تو امران میں سامنے بیٹھا تھا جیسی تو یہ کھولے تو امران کے چہرے چھولا تھا نرویس ہو گیا ہاں کیا بات ہے کیا بات تو آئی کھولتا میسیج میں نے کہا امران چاہے کافی جس کے لیے میں نے کھولا تھا تو ہاں بھج بات ہو مجھے پھر بھی نہیں ریجسٹر ہوگا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میری ہائنڈ سائیڈ میں تو میں کھلک تو کر جاتی ہیں کئی نہ کئی ہو جا کے لینڈ ہوتے ہیں کہ there is something wrong you are something or something right you are something right or something more to it نٹ نوٹ کی ڈیٹڈنس جو بڑھ رہی تھی جو اس کے کرزے بڑھ رہے تھے جو آپ کو خود مشکلات میں جو آپ گرے ہوئے تھے کیا وہ امران اس سے بھی تھوڑا سا uncomfortable محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو کبھی آپ کو کہا اور نے کہ اس سے جان چھڑائیں بہت sympathetic تھا مجھے کہتا ہے یار دیکھو بلکہ جو میں علیکشہ لڑا تھا کہتا ہے یار تم مجھے تمہارا کاروبار خراب ہو گیا خراب ہو گیا ابھی نہیں ہو جائے میں کہے امران اب دو چیزیں ہیں یا ایک سیٹ لے لیں یا میں کاروبار پر چالوں ناچاکی کیوں ہوئی آپ کی ناچاکی تو یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے لئے اب بیگج بن گیا ہوں دخل دیتا ہوں زیادہ عادت پڑی تھی بچپن سے جب آپ نے زمان پاک سے کوچ کیا تو آپ کی بیگم اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے ساتھ دیکھو بیٹا تو کھر تھا ہی نہیں وہ انگلینڈ میں پڑھا تھا بہت بچہ تھا مطلب ہے وہ صرف دوسری عمر جو تھی اٹھار انیس سال ہو گی آج سے دس سال پہلے کی بات ہے تو بیٹس سی کی سال کا تو میری بیگم جو تھی وہ دیکھیں یہ چوائز ہوتی ہے میرے لئے تو بڑا انڈگری فیر میں کہوں گا اپنی بیگوں کو کہ تم اپنے بھائی کے مقابلے میں مجھے چوز کرو کہلا بھائی ہے پھر ان کے بھائی جو ہے سیاست کا جو ہے شائننگ سٹار بنا گیا تھا پولٹس کا تو کون بندہ کہتا ہے کہ چانس ہم خیر اس کے بعد اس کے بعد نہیں حفیظ اللہ بیچارہ کیوں اس کے بعد آپ جنلزم کے میگا سٹار بن گئے تو وہ کیسے آپ میگا سٹار بنے نہیں مطلب آپ نے پھر کولمنسٹ بھی آپ بنے وہ کیسے بنے حسن عصار صاحب اور حارون عشید صاحب جنگ اخبار میں لکھتے تھے اور اس سے پہلے پرویز عشید نے ایک آرٹیکل لکھا تو میں نے پرویز عشید نے تین قسطوں میں آیا آرٹیکل عمران خان کے خلاف اور کئی لوگوں خلاف ان کے نام سے پہلے انہیں لکھا تو میں نے پرویز کیونکہ جانتا ہے میں یہ دوست ہے بڑا گھر ہے دوست ہے تو میں نے جنگ میں ہی اس کے جواب لکھ دیا مجھے یاد ہے جب ہماری نجی محفلیں ہوا کرتی تھی تو آپ کہتے تھے اور اس فقت آپ یہ بات کرتے تھے جب اس کے کہیں دور دور آثار نہیں تھے آپ کہتے تھے کہ جو اس کو اقتدار میں لائے ہیں اور ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے یہ ان کے ساتھ وہ کرے گا آپ ہمیشہ کہتے تھے آپ کہتے تھے کہ یہ وہ ہوگی ان کے ساتھ جو پھر یہ یاد کرے پہلے شہباز صاحب کو بتایا سارے میں سارے لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا میں نے کہا ایک دفعہ آجائے یہ کرتا کیا ہے میں نے میاں صاحب جیل میں تھے فروری 2019 میں میں نے کہا میاں صاحب یہ دو سال بعد اسی جگہ پہ اس جیل میں بیٹھ ہوگا آپ نے ٹی وی پہ عمران خان کی پرائم منسٹر شپ کے دوران ان کی بہت تنقید کی آپ کے اوپر پریشہ تھا میرا خیال ہے کہ عمران سے ہی مجھے پوری توقع تھی کہ he would stoop to any level اور کچھ سی حد پہ جل چلے تھا بڑے بڑے بڑکٹی بات بھی ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے اسٹیبلیشن بہت ہی جشو کہنا چاہیے کہ بہت تیمہین جب جاتا تھا آپ کی گھر سے فرس کیا اٹھ کے تو میں کہہ کے جاتا تھا کہ جگنو میں فورٹی منٹ سے رہستا ہے میں ادھر تھوڑا سا بیران جگہ ہے تو اب چیک کر لیں کہ میں فون نہ کریں پھر اطلاع دے دیں گھر نہیں پہنچا یہ پورے سہاڑے تین سال میں نے ایسے گزارے ہیں جب ون پیج ون پیج ون پیج چل رہا تھا ان کا خیال دیں حکومت ہم میں ملی ہے میں نو کو پچھلے سال عمران خان اریسٹ ہو جاتے ہیں لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہوئی جناہ ہاؤس کو کمانڈا ہاؤس جو تھا اس کی اوپر بھی حملہ ہوا آپ کے بیٹے حسان نیازی الیجڈ ہیں کہ انہوں نے اس کے رنگ لیڈر بن کے کردار ادا کیا وہاں سے پچھلے سال سے آپ کے اوپر ایک بہت کرب کا وقت شروع ہوا اس وقت کے بارے میں بتائیے یہ کور کمانڈر کو جو آگ لکھی تھی آرہی تین چار بج لکھی تھی حسان چھ بجے گیا تو اس کے پر کیس پورا چلے ان کو سب کو پتا ہے کہ حسان وہاں اندھیرے میں سپیچ کی یعنی سات آٹھ بے جب تک چیزیں بڑی سیٹللتی اب دیکھیں تیس پیچ بھی رات کے وقتی ہے آپ کی ملاقات تو ہوتی اس پر تو رات پر بہت سکتا ہے بیچاری کا بھائی ایک تفہ اکل ہوتا بھائی اب اس کے اینگل دیکھیں ایموشنل دیکھیں اور ایک بیٹا ہے وہ ادھر پس بھاگی بھاگی آتی اڈیالہ جیل وہاں بھاگی بھاگی آتی ادھر آتی مجھے بڑھتا سات آتا ہے لیکن نیچی یہ ماں بھی ہے بہن بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان کا انجام کیا ہوگا امبلاً یہ لوگ امران خان نہیں نکلنے دیں گے یہ سسٹم کو اوبیڈینٹ سرمنٹس کی طرح چلائیں گے جیسے حکومت چلائے گا شباز شیف صاحب اور یہ چلائیں گا دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام اگر شام ہی تو ہے شام اگر صبح نہیں ہوں دی تو شام بڑی تکلیف دے ہے نیازی صاحب بہت شکریہ کاٹنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے بویا ہے اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی